تمہیں کون سے ٹھیک لگ رہا ہے جو تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے مجھے تو سائی اچھے لگ رہے ہیں آپ کی چوائز پر میں زیادہ فوکس کروں گی ہاں؟ مانجی اتنی عزت پھر تو بجے بھی آپ تمہیں بھئی لاد اور نازوں میں رکھنا پڑے گا اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھی شاپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر بھئی آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ تو بھئی ابھی چاند رات کا ٹائم گزر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ صبح عید ہونے جا رہی ہے اور پھر عید کی تیاریاں بھی کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے ہم نے شاپنگ بھی نہیں کی تو ابھی ہم نے ڈریسز سیلیکٹ کرنے کہ صبح ہم کون کون سا ڈریسز پہنے گے تو ادھر بھئی کیرہ نے بہت سارے اپنے ڈریسز نکال لی ہیں اور اب اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا ڈریس صبح پہنا ہے یہ تین چار ڈریسز جو ہیں یہ سلائی ہوئے ہوئے ہیں اور باقی جو ڈریسز پڑے ہیں وہ سلائی بھی نہیں کروا ہے یہ ریشمی ڈریسز ہیں اور کچھ اور ڈریسز ہیں جو لون کے اور میرے خیال میں لون کے ڈریسز پہنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے یہ سارے پہنی ڈریسز ہے تو اچھا ہونا چاہیے تو اب اچھا ڈونڈو کیا ہونا چاہیے پیٹ اب یہ تو آپ میں ہیلگ جانے گے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہے کنفیوز ہو رہی ہے تو بھئی یہ ہمارے پاس ایک ریشمی ڈریسز ہے یہ سلائی ہوا ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ اید کی مناسبہ سے مجھے نہیں سہی لگ رہا پھیکا سا کلار ہے کوئی شوک سا کلر ڈونڈو یہ بھی ہے ایک یہ بھی تھوڑا سمپل سا ہے لیکن ڈیسینٹ ہے یہ والا اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور بھئی ایک ہمارے پاس یہ والا بھی ڈریسز ہے یہ دیکھیں یہ تو بچین والا ہی لگ رہا ہے اس کے ساتھ شرار ہے نا تو یہ ایسے ہی ہو تو یہ بھی تین ڈریسز ہیں ہمارے پاس ریشمی باقی سارے لونکے ہیں تو لونکے جو ڈریسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے پہنے ہوئی ہیں اور انہی میں سے آپ سیلیکٹ کرنا اور میں نے جو سیلیکٹ کرنا آپ کو بتایا ہے بس کوئی شلوار کمیز پینٹ شاوٹ بھی پینٹ شاوٹ بھی پینٹ شاوٹ چل جائے گا شادی جو ہونی تھی ہو گئی اب کوئی شادی جو ہونی تھی ہو گئی جنہوں نے فسنا تھا فس گئے تو اب بھئی دیکھو آیا ابھی اس میں کوئی اور بھی ڈریسز پڑا ہے یہ نیچے اچھا ایک یہ بھی پڑا ہے یہ کچھ الگ الگ رہا ہے لیکن بھئی یہ موٹا کافی ہے کہیں سے پتلا بھی ہے یہ ریشمی ہے یہ نیچے جو ہے اس کا یہ والا حصہ یہ کافی زیادہ موٹا ہے اور یہ والا حصہ پتلا ہے اقریبا سب کا ہی موٹا ہوتا ہے وہ سب کا ہی ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یار کلر ہمارے پاس ملتے جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایسا ہے یہ بھی ایسا ہے اور جو پہنا ہوا ہے اس نے اس کی طرح کا شیڈ ہے تو اب کیا کریں مجھے نہیں سمجھا رہی ان ڈریس میں سے کونسا ڈریس پہنا جائے اور میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ یہ والا ڈریس جو ہے نا تھوڑا سمپل ہے ڈیسنٹ ہے اور گرمیوں کے حصہ سے کلر بھی اچھا ہے اور زیادہ بھی ہیوی بھی نہیں ہے لائٹ سا ہے پہنا بھی آسان رہے گا اور گرمیوں کے حصہ سے بھی ٹھیک ہے کلر لائٹ ہے کلر میں چاہتا تھا کہ تھوڑا شوخ ہو کہ اتنا لائٹ کلر بھی اچھا نہیں لگتا ہم نے عید کے بعد کرنی ہے نا شاپنگ ہاں عید کے بعد بھئی کرن کے ساتھ پرومیس ہے عید کے بعد میں اس کو اچھے سے شاپنگ کروانی ہے جو جو چیز اس کو چاہیے ہوں گی وہ لیں گے پہلے بھئی ہم مل کے شاپنگ کرنی سکے معاملات ایسے تھے کہ مل کے شاپنگ کرنا پوسیبل نہیں تھا پھر یہ ایسی ویسے شاپنگ مجھے بھی لی ہے ویسے بعد میں ہم نے کچھ ڈریسز لیے تھے تو کرن کہہ رہی تھی کہ وہ ڈریسز بہت اچھے تھے اور وہ اصل میں فیملی کے لیے تھے آپ کی فیملی کے لیے تھے اور اس میں تمہارا ایک سوٹ تھا تو صحیح وہ شاید سلائی کروانے کے لیے دیا لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے وہ کہہ رہی کہ سلائی کروانے کے لیے دیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی تک ملہ نہیں ہے عید کی مناسبت سے کافی اچھا تھا جیسا کہ وہ ڈاک اللہ تھا لیکن وہ سلائی ہو کر نہیں آیا بھی تھا اب انہی ویسے کچھ چوچ کریں تم یہ کون سے ٹھیک لگ رہا ہے جیسی میں ٹھیک لگ رہا ہے مجھے دسائی اچھے لگ رہے ہیں آپ کی چوائز پر میں زیادہ فوکس کروں گی ہے؟ اتنی عزت تو ایونٹ کے حساب سے یہ والے ڈریسز ٹھیک رہے ہیں یہ پہن لو اس طرح کیا ہے اس کے اوپر وہ سلور کلر کے یہ کیا بنے ہوئے ہیں یہ شیشے وکارہ لگیا ہے یہ پینک کلر ہے یہ دیکھیں اگر میرے حساب سے پہننا ہے تو یہ مجھے ایونٹ کے حساب سے نہیں پسند آیا بس یہ ہی کر لو تو چلیں بھئے کرن کا ڈریس ہو گیا سلیکٹ اور اب میں نے اپنے ڈریس سلیکٹ کرنا ہے تو میرا ڈریس جو اینا ادھر علماری میں لٹکا ہوا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ وائٹ شروار کمیز جو اینا یا وائٹ کرتا پجاما وہ پہن لوں ابھی شیروانیوں اگر آئے ہیں پہ لٹکی ہوئے ہیں بھائی سکھوڑ بھی دری لٹکی ہوئے ہیں تو ان کو بھائی سائیڈ پہ کریں گے ترتیب لگائیں گے ان میں سے نا میرا ڈریس نہیں کل آئے گا یہ کھولو نا ان میں سے میرا تم نے میرے ساپ سے سلیکٹ کیا اپنا ڈریس اب میرے لیے سلیکٹ کرو کون سا ہونا چاہیے وائٹ سا ہی رہا ہے ہاں وائٹ بہت اچھا رہا ہے وائٹ اچھا لے گا یہ آف وائٹ کلر ہے اس میں پجاما اور کرتا ہے بہت اچھا لگتے ہیں چلو پھر یہ ہی کر لو یہ اچھا لگتا ہے تو میرے لئے یہ اسٹری کر دو اور اپنے لئے تمہارے اسٹری ہوئے ہیں میرے لئے ان کو اسٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ڈرسنگ ہو گئی کمپلیٹ یہ اٹمشن دو گئی تو بھائی پہلے ہی دوتی تھی تو میں اپنے کپڑے خود اسٹری کیا کر تھا اس دفعہ مجھے کپڑے اسٹری کرنے والے مل گئی ہے تو فارس ٹائم بھائی میری بیگم میرے کپڑے اسٹری کر رہی ہے تو بھائی اچھے کرنا ٹھیک ہے نا آپ کے کپڑے اسٹری کرنے پڑے ہیں کیا کہہ رہی تھی پہلے پہلی بار کپڑے کسی کے اسٹری کر رہی ہو اور کیا صرف آپ کی وجہ سے میری وجہ سے کہہ رہی ہے کہ پہلے اس کے اپنے کپڑے جو اسٹری ہوتے تھے وہ اس کے بابا اور بھائی اس کو کر کے دیتے تھے بڑی لادلی رہی ہے پھر تو پھر تو بھجے بھی اب تمہیں بھائی لادل اور نازوں میں رکھنا پڑے گا اسے دے تو بتا لینا تاکہ آپ اس بات مطلب آپ نے کپڑے خود ہی سری کروں ہند دیا ہے خود ہی سمجھ ہے دے گام بننا آسان نہیں ہوتا بھائی کپڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں صبح کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز نے تیار ہونا ہوتا ہے اور ادھر کرن جو ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھی ہے مہندی تو یہ لاکے میں نے دے دی تھی اب اس کی مرضی کب لگانی ہے کب نہیں لگانی کیسے لگانی ہے مجھے تو لگانی نہیں آتی وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے یہ ادھر بھائی چوڑیاں بھی آگئی ہیں یہ بھی میرا مفتے میں چل گیا ہے کیونکہ کرن کو یہ ملی ہے گپ یہ دیکھیں چوڑیوں والا سٹینڈ بھی ہے بڑا خوبصورہ سا ماشاءاللہ اور اس کے جو روڈز ہیں وہ فل چوڑیوں کے ساتھ لوڈڈ ہیں یہ دیکھیں بڑا پیارا سا بناوا ہے اس کے اوپر شیشے فیرا لگے ہوئے ہیں رنگ برنگی اوپر یہ سٹائل بنے ہوئے ہیں تو سٹینڈ ماشاءاللہ کافی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چوڑیاں بھی اس کی ہو گئی چلیں بھائی یہ آپ تمہارے لیے سارے چیزیں ہو گئی جتنا پوسیبل تھا وہ میں نے کر دیا گاؤں میں رہتے ہیں شہر میں رہتے ہیں تو میں ضرور شہر لے جاتا اور شوپنگ کروا کے لے آتا چاند رات کی لیکن بھائی گاؤں میں ہیں تو بھائی ماشاءاللہ سے صبح ہو چکی ہے اور ابھی میں نے نہا دھو لیا ہے اور اید پڑھنے کی تیاری کر لی ہے ابھی اید پڑھ کے آتے ہیں تو بھائی ابھی ابھی یہاں سویاں بھی بن کے آ چکی ہیں یہ دیکھیں بھائی ایک ایک چمچ جو ہے نا ہم سویاں کھا کے جائیں بسم اللہ مان رہی کافی دیر سے آج پڑی تھی ہو تو بھائی تھنڈی گئی ہیں اور بھائی یہ در شاویز بھی بیٹھا ہے اور یہ دیکھیں اپنی ایدی کیسے انجوائے کر رہا ہے کارٹوم دیکھ 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 انجوائے کری جا رہا ہے تمہیں کوئی ہوش نہیں ہیں کپڑے تو دکھا اٹھ کے ابھی بس کر دو نا اوے شاویز بس کر دو نا اس کو اس کو بس کر دو چلیں یہ بھائی اس کی جان نہیں چھوڑتا یہ دیکھ کہتا ہڑ جو پیچے ہڑ جو مجھے کارٹوم دیکھنے لو اید کولیکشن تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے مجھے ملے تھے ہار یہ دیکھیں سو سو کے نوٹ اوپر لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا بچوں کو سو سو پر ترکھاتے ہیں تو بھائی اب یہ ہی بلائے بلایا ہے کہ ان کے اوپر سو سو والے نوٹ لگے ہوئے ہیں وہ اتار رہتے ہیں اور بچوں کو یہ دیں کہ بچے خوش ہو جائیں گے تو چلیں بھائی اتارنا سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نوٹ جو انہیں پہلے اتار کے رکھیں یہ بھائی سیدھے کرو ان کو میں اتار اتار کے دنیا دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہار کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں اتار تو پہلے لینے چاہیے تھے لیکن بھائی ٹائم دوں گا ابھی بھی ضرورت ہے تو اس لئے اتار رہے ہیں اور ادھر ہے بھائی ہمارا مندرہ اور سندرہ مندرہ کونسا ہے اور سندرہ کونسا ہے ان کو اپنے نام یاد ہے یاد ہے